اسپطال ساکیت نئی دلی کے پلمونری اور کرٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر پرسانت سکسینہ بریلی پہنچے انہوں نے آئی ایم اے میں پترکاروں سے بات چیت کی اور بعد میں ڈاکٹر کے بیچ ایک کلینیکل گوستی کو بھی سمبودت کیا اس گوستی کا سبارم دیب چلا کر بڑے ہی ہر سولاس کے ماحول میں ہوا جس طریقے کا واتاون آپ میرے کیمرے کی نظر میں دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر بیمل کمار بھارت دواز عدیقش آئی ایم اے ڈاکٹر رویش اگربال ڈاکٹر پربین واس ڈاکٹر سدیب سرن ڈاکٹر مرلی درچہ بڑیا آدھی نے دیب جلایا اور ماس ورسطی کے چتر کے سمکش پسپارپنگ کیا ڈاکٹر رویش اگربال نے ساکیت سے آئی ٹیم کا سواگت کیا ڈاکٹر سومیش مہروترا نے ڈاکٹر پرسانت جی کا سواگت کیا ڈاکٹر انیس بیگ نے بھی گلاب کی پنکھڑی دے کر پھول دے کر سواگت کیا ڈاکٹر موجود ہیں بریلی کے آئیے میں سواگار میں یہاں پر ڈلی سے ایک ٹیم آئی ہے پلمانری ڈیپارٹمنٹ سے ڈشیشہ کے ڈاکٹر آئے ہیں پرسانت جی ان کے ساتھ میں ان کی ٹیم بھی ہے آج کچھ مجدو پر کرنے جا رہے ہیں پرسانت جی سے واہ آخر ہیپڑوں کی بیماریاں سانس کی بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں کیا ہے کارن اور کیا ہے نیوارن سنیے پرسانت کو میں روٹر پرشان سکتے نہ ہوں میں ایک سواسٹریل ساکیت ڈلی میں ڈیریکٹر ہوں پرنالوجی اور کرٹیل کے ڈپارٹر ہوں آج بریلی آنا ہو رہا کیا سندیج دینا چاہتے ہیں بریلی میں میں لوگوں کو یہی سندیج دینا چاہتا ہوں کی آپ لوگ اپنے لنگز کی ہیلتھ کے لیے چندر رہیں اور جو بھی ہو سکے اگر آپ کو سانس کی دکت ہے یا خانسی ہے یا ہو رہا ہے تو آپ اس کو نظرند آج نہ کریں اپنے ہیلتھ چیک اپس کراتے رہے لنگز فنکشن چیک اپ راتے رہے کیونکہ کبھی بھی لنگز کی بیماری جو ہوتی ہے وہ گریجولی بھرتی ہے لیکن جو اگدم سے جھٹکا دیتی ہے وہ بہت تیجھ جھٹکا دیتی ہے پھر بہت دکت ہو جاتی ہے تو جلدی سے کوئی بھی دکت ہے لنگز کی ہوتی ہے تو اس کو ہم گفترز کو جلو دکھائیں سکولی بچے سکول میں جاتے ہیں دس دس بیس بیس کلو کا بستہ لے کے چار چار منجل اوپر چڑھتے ہیں کیا اس سے آنے والے سامنے میں کوئی دکت ہو سکتی ہے کھے پڑ سمبن دی دیکھیں ایک طرح کا یہ ایک سوال ہے جو کی کئی چیزوں سے جڑا ہویا ہے نہ صرف لنگز سے بچے بجن جیدی سے جڑا ہویا ہے اگر بچے بجن زیادہ اٹھاتے تو دیفنیٹلی ان کی کیپیسٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ڈلرب نہیں ہوتی ہیں مولز ڈلرب نہیں ہوتی ہیں تو کہ پیچھے جو ڈیٹلی اگرہ ہوتی ہے اس میں دکتیں آ سکتی ہیں ہڈیوں میں دکتیں آ سکتی ہیں جو کی لنگز کو ڈلرب کر سکتی ہیں اور لنگز کی دکت بھی ہو سکتی ہے کیا مہلاو میں زیادہ لنگز کی دکت آ رہی ہے پرشوں میں زیادہ آ رہی ہے نہیں کیونکہ ہمارے جو ہم جس طرح کی پیشنٹ دیکھتے ہیں اس میں پرشوں میں زیادہ دکتیں ہیں کیونکہ آؤٹڈور جو ہے پرش زیادہ رہتا ہے اور سموکنگ یا کس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ پروشوں میں زیادہ دیکھئے ہیں کس طرح بیماریاں زیادہ بڑھنا ہے اور کس طرح بیماریاں ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں جو اپیٹیمک پروشن پر آ رہے ہیں بہت پیشنٹس آتے ہیں اس میں سب سے نمبر ون چوبارروسیس کی میماری ہے نمبر ٹو پیڈی ہے جس کو ہم گرونک برانکائٹس بولتے ہیں سموکنگ لیٹیڈ یا نون سموکنگ لیٹیڈ بھی ہوتی ہے وہ تیسرا نمبر ایستما کا ہے کیونکہ بہت زیادہ الرجیز اور انمائیمنٹل جو پولینس ایکس پوڑا گئے ہیں آج کل اس کی ویسے تین مین بیماریاں ہیں جو دیکھنے کو ملی ہیں اور کوویڈ اپیڈیمک کے بعد دیکھا گیا ہے کی لنگ فنکشن ڈیکلائن ہوا ہے اور کوویڈ میں ایک فائیبروسیز ہوتی ہے بشیج جس سے کی لنگ سکڑ جاتے ہیں اس کو کووڈ ڈیٹڈ ڈی بولتے ہیں وہ بھی ایک بیماری ہے جو کی کافی زیادہ پچھلے دو تین سالوں میں ہم نے دیکھی ہے ہمارے چینل کے مادہ ہم سے درشک دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی کوو میسے پیغام دینا چاہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کی سانس ہی جیون ہے اور بینہ سانس کے ہم لوگ جیون اچھا نہیں جی پائیں گے تو جو بھی اپیوک تپائے ہیں اپنے لنگز کو ٹھیک رکھنے کا اپنی سانس کو ٹھیک رکھنے کا ہمیں اس کو پالان کرنا چاہیے ڈاکٹرز ہیں اچھے ڈاکٹرز اب جگہ ہیں آپ اپنے لنگز کا ریگونر چیکپ کرائیں سپیشلی ان لوگوں میں جن کو کوئی بھی ایلرڈجی اسمہ کانسی یا سانس کی دکت ہے وہ جو جو رویڈی ٹھیک اپنا چاہیے ہیں کہ پیسے یہ دکٹر پرشانت تو حانف ان لوگوں میں سے بہتین دکٹرن موسیقی 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 ثٹیاتی موسیقی فلی ساعی کری پوتا موسیقی پایونانی مایر زیادی موسیقی کسی موسیقی موسیقی اس کے لئے ہوتے ہوگا موسیقی برات ملتاتی نوازیٓ پر اور پر والینار والیناروی بترسی former لنکتر ایسی دائی اواران کردی اواران کردی ایسی دیگری زمین یا نیجریان عیدی نوازی آمواما دیگری زمین وی قدرت اور ترسید باتی بابر تبرای نوازی دیگری لیگماری دیگری کوئی پوری پوری